موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے موسم سے جڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر رکھیں نظر آپ کے جلے میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کیسا رہے گا موسم کا مجاز جاننے کے لیے آپ کے جلے کا نام کمنٹ میں جرور بتائیں اتر بھارت میں کڑاکے کی ٹھنڈ نے لوگوں کو پریسان کر دیا ہے ہلال ٹھنڈ سے رہت کے اثار نہیں ہے ایسے میں موسم ویباغ نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران گھنے سے بہت گھنہ کوہرہ چھائے رہنے کی سمباؤنہ ہے راشترے رازدانی دلی میں سیت لہر جاری ہے دلی انشیار میں جاری ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ علاو کا سہارہ لیتے دکھ رہے ہیں سوہوار کو دلی میں نیونتم تاپمان سامانے سے 4 ڈگری کم ریکورڈ کیا گیا موسم ویباغ نے اگلے 4 سے 5 دنوں تک گھنہ کوہرہ چھائے رہنے کا الٹ جاری کیا ہے اگلے دو دنوں کے لیے اورینج الٹ جاری کیا گیا ہے وہیں جار کھنڈ کے کچھ حصوں میں 16 جنوری سے موسم کا مجاز بدل جائے گا آکاس میں بادل چھائے رہیں گے موسم ویگیان کے اندر کے انشار راجے کے دکھنی اتری پوروی تتھا مدی حصوں میں کہیں کہیں 17 اور 18 جنوری کو ہلکی باری سونے کی سمباؤنہ ہے اس دوران رازدانی سہیت انیہ علاقوں کا نیونتم تاپمان 10 ڈگری سیلشیس رہ سکتا ہے وہیں 19 جنوری سے موسم صاف ہو سکتا ہے موسم ویباغ کے پوروانمان کے نشار ابھی دو دنوں تک بیہار میں سیت لہر کی استطیب بنی رہے گی ایسے میں موسم ویباغ کی اور سے لوگوں کو الٹ جاری کیا گیا ہے دوسری اور صبح کے سمیں گنے کورے کے کارن لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے گیا جلے میں سومار کو بھی سیت لہر جاری رہی موسم ویباغ کے مطابق منگلوار کو بھی بیہار جارکھنڈ اور اتر پردیش میں کئی ستھانوں پر کول ڈے رہنے کے آثار ہیں وہیں اتری پسچمی سر دواؤں کی وجہ سے رازدانی لکھناؤ سمیت اتر پردیش کے ادھکانس حصوں میں کڑاکے کی ٹھنٹ پڑنے والی ہے یوپی کے ادھکانس جلوں میں نیونتم تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے اگلے دو دن تک لکھناؤ سہیت پوروی اتر پردیش اور پسچمی اتر پردیش میں سیت لہر کا پرکوب جاری رہنے کی آسنکہ ہے پورے اتر بھارت میں ٹھنٹ جبردست پڑ رہی ہے اور گناہ کورا چھایا ہوا ہے وہیں دلی انشیار کی بات کریں تو دلی میں گناہ کورا ہے جس کی وجہ سے ویجیولٹی کافی کم ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لمبے انتظار کے بعد کسمیر میں انچائی والے علاقوں میں کل برف باری ہوئی گریج گھاٹی کے تلیل علاقے میں کل صبح برف باری ہوئی جس سے کسمیر کے لوگوں کو کچھ راحت ملی دراصل اس سال کسمیر کے سب سے ٹھنڈے چالیس دنوں میں برف نہیں پڑنے سے سیلانی نراست تھے گل مرک جو کی جنوری کے مہینے میں پانچ پانچ فٹ برف سے ڈکا ہوتا تھا وہاں برف کا سوکا پڑ رہا تھا لیکن اب اس برف باری کے بعد لوگوں کو امید زگی ہے کہ باقی جگہوں پر بھی برف پڑے گی حالانکہ موسم عباق نے اس کی کم امید جتائی ہے موسم عباق کے مطابق کسمیر کے نچلی علاقوں میں برف پڑنے کی امید کافی کم ہے ساتھ ہی سیری نگر میں ٹھنڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن تاپمان پچھلے سالوں کے مطابق کافی زیادہ ہے